موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں مشرہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز چیرمن پی ٹی آئی جیل میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں جج سیکریٹ ایک عدالت کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ دے کر کیس بہت آسانی سے چل رہا ہے چیرمن پی ٹی آئی اہم شخصیت تو ہیں ان کی زندگی کو تحفظ دینا سروری ہے پرس کی نئی قسط کا حصول پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات اکتر کروڑ ڈالر قرضہ آئی ایم ایف سے مذاکرات دو نومبر کو ہوں گے حکومت پاکستان بیرونی سیکٹر کے چالنجز کے باوجود مذاکرات کی کامیابی کے لیے اور امید پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھجگہ اندریب ابباس سمیت تین خواتین رہنماؤں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا مقتول صحافی ارشد شریف کی بیوانے کینیا پولس پر مقدمہ دائر کر دیا جویریا صدیق کا کہنا ہے کہ عدالت سے کیس نمبر اور مزید ہدایات کا انتظار کر رہے ہیں کینیا کی پولس نے میرے شوہر کے قتل کا اعتراف کیا لیکن معفی نہیں مانگی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل چی از این خوبی ساتی دیuctی کتنگی خوشت روژی سبی از این تفزیر نمیتی عقابی رہ کے خبار بری بیترینی Zیجیدی ایسی کتنگ راتی شیب پیشت کرتی شنید تین کبی پیشت کرتی کتنگ نگی بیڈی بیترین بیترین تین کتنڈ میرے لگی سویفی کتنگ روژی کتنگ بیتر ملکتر ملکتر بیدرگری بیاتی شبیدر آکھ شیب پیشت کردی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن Official secret act عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکرنین نے بتایا ہے کہ chairman PTI نے ان سے کہا کہ وہ جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں مزید جانیں گے سپورٹ میں Official secret act عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکرنین نے بتایا ہے کہ chairman PTI نے ان سے کہا کہ وہ جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں جج ابو الحسنہ ذلکرنین کی عدالت میں جیل میں پیٹی آئی کے ترجمان قانونی عمور نائن پنجو تھا پیش ہوئے اور کہا کہ آپ کے آرڈرز پر عمل درامت نہیں ہوتا جیل میں وکلا کو جیل میں پیٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا جیج ابو الحسنہ نے کہا کہ administrative معاملات ہیں جیل مینول کے مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں نائن پنجو تھا نے کہا کہ آپ سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو جو کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے جج ابو الحسنہ نے کہا کہ اگر chairman PTI سے زیادہ وکلا کی میٹنگز ہوں تو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں جج ابو الحسنہ نے کہا کہ chairman PTI اہم شخصیت تو ہیں ان کی زندگی کو تحافظ دینا ضروری ہے قانون کے مطابق chairman PTI کی زندگی کو تحافظ دینا ہے میری اٹک جیل میں chairman PTI سے گھنٹا بات ہوئی انہوں نے کہا میں جیل میں محفوظ محسوس کر رہا ہوں آپ جا کر پوچھیں chairman PTI سے کہ انہوں نے کیا جیل میں محفوظ ہونے کے حوالے سے مجھے نہیں کہا chairman PTI کے جیل میں محفوظ ہونے کے حوالے سے دیے گئے بیان کو بھی سپریٹینڈنٹ جیل نے دیکھنا ہے نائن پنجو تھا نے کہا کہ chairman PTI کو جوڈیشل کامپلیکس میں پیش کرنے پر بہانے بنایا جا رہے ہیں سپریٹینڈنٹ جیل جان کو خطرے کا بیان دیتے ہیں جیج ابو الحسنات نے نائن پنجو تھا سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں بعد ازہ جیج ابو الحسنات نے chairman PTI سے وفلا کی ملاقات سے مطالق سپریٹینڈنٹ جیل کو ہدایت چاری کر دی حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ملنے والے اکتر کروڑ ڈالر قرضے کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات دو نومبر کو ہوں گے مزید تفصیلات سپورٹ میں حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ملنے والے اکتر کروڑ ڈالر قرضے کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات دو نومبر کو ہوں گے تفصیلات کے مطابق پاکستان اور عالمی مالیاتی فرنڈ کے دمیان موجودہ قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے مذاکرات کا آغاز نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا مذاکرات میں آئیم ایف ٹیم کی قیادت نوثن پورٹر کریں گے حکومت پاکستان بیرونی سیکٹر کے چیلنجز کے باوجود مذاکرات کی کامیابی کے لیے پور امید ہے اگر حکومت عام انتخابات کا اعلان کر دیتی ہے تو اس سے مذاکرات کے دوران وزارت خزانہ کے ہاتھ مزید مضبوط ہو جائیں گے میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ستر کروڑ ڈالر کی قسط کے حصول کے لیے مذاکرات کا نیا دور نومبر میں ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں وزارت خزانہ وزارت طوانائی سمیت دیگر وزارتوں نے اہداف کی کارکردگی کا جائزہ مکمل کر دیا ہے آئیم ایف سے مذاکرات میں جلائے تا ستمبر موشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا روہ مالی سال کی پہلی سمائی کی موشی کارکردگی کا ڈیٹا آئیم ایف کو پہلے ہی پراہم کیا جا چکا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں طوانائی کے شعبے کی اسلحات پر باتچیت ہوگی اور سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے طریقہ کار پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا ساتھ ہی گیس کا سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے منیجمنٹ پر باتچیت ہوگی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں ٹیکس اسلحات پر عمل درامت سمیت مالیاتی خسارے اور کرنٹ اکاؤن خسارے میں کمی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا سرکاری اداروں کے نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا ایک ماہ تک روپے کی قدر میں اس تحکام آنے کے بعد گزشتہ دو روز سے اس میں پھر کمی شروع ہو گئی ہے اس پر بھی بات کی جائے گی ایک وفاقی وزیر کے باقال پاور ڈیویجن سلکولر ڈیبٹ میں کمی لانے کی شرط پوری کر چکی ہے آئیم ایف نے تیل پر سبسیڈی ختم کرنے کی شرط آئیت کی تھی لیکن حکومت گھریلو ایکسپورٹ اور سنتی گیس سارفین کو کروس سبسیڈی دے رہی ہے ایف بی آر مالی سال کی پہلی سیماہی میں پرائمری بجٹ خسارے کے 87 عرب روپے کا حدہ پورا کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کی تین اہم رہنماؤں نے رپوشی ختم کر دی ہے اور پارٹی سے الہدگی کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانیں گے سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی تین اہم خواتین رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کی تین اہم رہنماؤں نے رپوشی ختم کر دی ہے اور پارٹی سے الہدگی کا فیصلہ کر دیا ہے پی ٹی آئی چھوڑنے والی خواتین رہنماؤں میں اندلیب عباس، سادیا سحیل اور سمیرہ بخاری شامل ہیں جنہوں نے حال ہی میں استحقام پاکستان پارٹی کے پیٹرن انچیف جہنگیر ترین سے ملاقات کی ملاقات میں اندلیب عباس، سادیا سحیل اور سمیرہ بخاری نے پی ٹی آئی چھوڑنے اور آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا ملاقات کے دوران آن چاردری بھی شریف تھے اس موقع پر آئی پی پی کی ترجمان ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا کہنا تھا کہ سیاسی بہنوں کو پارٹی میں خوش حامدید کہتے ہیں دوسری جانب اندلیب عباس نے کہا کہ نومائی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی بھی فرد واحد مقصد سے بڑا نہیں ہو سکتا کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کی بیوہ جویریا صدیق کے وکیل نے مقدمہ دائر کرنے کی تذیق کی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستانی مقتول صحافی ارشد شریف کی بیوہ نے کینیا کی پولیس فر مقدمہ دائر کر دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کی بیوہ جویریا صدیق کے وکیل نے مقدمہ دائر کرنے کی تذیق کی ہے انہوں نے گکتگو میں بتایا کہ نیروبی میں کینیا پولیس کے خلاف شہید ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے وکیل بیوہ ارشد شریف میں مزید کہا کہ عدالت سے کیس نمبر اور مزید ہدایات کا انتظار کر رہے ہیں بیوہ ارشد شریف کا کہنا تھا کہ ایک سال سے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں کینیا کی پولیس نے میرے شہر کے قتل کا اعتراف کیا لیکن معفی نہیں مانگی خیال رہے کہ صحافی ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 میں کینیا میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا ارشد شریف کے قتل میں ملاوث کینیا پولیس کے پانچوں اہلکار بحال ہونے کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ گئے ذرائع کے مطابق پانچوں پولیس اہلکاروں کو انکوائری میں بے گناہ قرار دے دیا گیا جبکہ دو اہلکاروں کو سینئر رینٹ پر ترقی بھی دے دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان میں آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات پر غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نام جاری کر دیئے گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان میں آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات پر غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نام جاری کر دیئے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کی شفافیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مبصرین کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے غیر ملکی مبصرین کو الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کار لازمی ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کی بطور مبصر ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی الیکشن کمیشن نے اپنے دعوت نامے میں کہا ہے کہ غیر ملکی مبصرین ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر قوائف جمع کرائیں ایکریڈیٹیشن فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو ایکریڈیٹیشن جاری نہیں کیا جائے گا غیر ملکی مبصرین کے لیے سیکیورٹی کلیرنس لازمی قرار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی مبصرین انتخابی بے قائدگیوں کی ریپورٹ جمع کرائیں گے غیر ملکی مبصرین ریپورٹ میں انتخابی عمل مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی دے سکتے ہیں ہر غیر ملکی صحافی اور مبصر کو تمام قوائف اور دساویزات جمع کروانا ہوں گے کسی بھی ادارے سے ملحقہ شخص کی آتھارٹی لیٹر کے بغیر ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی ہر غیر ملکی صحافی اور مبصر کو حکومت پاکستان سے سیکیورٹی کلیرنس لانا لازم ہوگا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد